موسیقی مہنگائی بھوک بدالی کرپشن ایک انتعاب پہچی ہوئی ہے لوگ بھوک کے مر رہے ہیں اپنے بچے جا کے بیچ رہے ہیں اور اب جو سیلاب کے بعد صورتحال جو آئے گی تو ہم دو تین سال چار پانچ سال دس سال پتنے کتنا عرصہ جو لوگ بھگتیں گے گریب وہ چاروں صبح میں جو حالت ہے تو یہ مہنگائی طوفان اٹھ کے کھڑا ہوگا لوگوں کے پاس گھر بھی میسر نہیں ہوں گے مہنگائی تو کیا دیکھتے ہیں سینرہ ہاں یہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے کبھی اتنے برے حالات نہیں تھے بڑا افسوس کی چیز ہے لیکن یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا پاکستان کے لوگوں میں جذبہ موجود ہے ہر جگہ لوگ جو ہیں چاہے وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہوں کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں سب نظر آتے ہیں کہ سیلاددگان کی مدد کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں ہر شخص اپنی سی کوشش کر رہا ہے ہر جماعت اپنی سی کوشش کر رہی ہے یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ نے خدشات کا ادھار کیا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس مدد کے کاموں میں بھی خرد برد کرتے ہیں جو امداد ملتی ہے اس میں خرد برد کرتے ہیں بہل اس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے لیکن یہ ہے کہ قوم میں جذبہ موجود ہے انشاءاللہ اس مصیبت سے نکلیں گے اب یہ سیلاب جب ختم ہوگا تو اللہ کرے گا کہ پاکستان کی قوم محنت کر کے آگے بڑھے گی پاکستان مسلمی نون سندھ کی بات کریں گے اس طرف آئیں گے تو پاکستان مسلمی نون سندھ نو سپٹمبر دوہزار نو کو بھوربن میں میٹنگ ہوئی آگنیزنگ کمیٹی بنائی گئی تو کافی عرصہ ہو گیا نو سپٹمبر دوہزار نو کو پھر 23 مارچ کو میٹنگ ہوئی سلیم جیانا کو چیف آگنیز سندھ کا مقرک کیا گیا وہ گروپ بندیاں مسلمی نون کے سندھ کے اندر اتنی سارے گروپ ہیں تین چار پاورپل گروپ ہیں باقی لوگ بھی ہیں تو کیوں گروپ بندی اور مسلمی نون سندھ میں آگنیزنگ کمیٹی نہیں بن پا رہی اور لوگ منظم نہیں ہو پا رہے لیکن پہلے تو میں ایک بات درہ سا دو چار جملے وہ بات کیلئے کہہ دوں کہ جب سے میہاں صاحب واپس آئے ہیں میہاں نواز شریف صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ وہ سینٹر ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ایک بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اصولوں کی سیاست کرنی ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی اپنے وعدوں سے پھری جب زرداری صاحب نے اپنے وعدوں کو پسے پھر گئے تو انہوں نے حکومت سے اپنے پندرہ وزیر سینٹرل گورنمنٹ میں جو تھے وہ واپس لے لیے انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ہم اپنے وزیروں کو رکھیں اس کے بعد آپ نے دیکھا جب انہوں نے زرداری میں سمجھ رہا ہے کہ وزیر آپس لے رہے ہیں کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی بجموری ہے نہیں نہیں کوئی نہیں اب ہم زرداری صاحب کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ جھوٹے اور فریبی آدمی ہیں ان سے کوئی ہمیں خیر کی توقع نہیں ہے ارنہ ہم ان پر اب اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں زرداری اور پاکستان پر اس پارٹی کے الزام تو یہ سینٹرل میاز آپ پر لے کہتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں میں تو اپنی بات کرتا ہوں اگر وہ کہیں تو کہیں ہمارے ساتھ انہوں نے پورے پاکستان نے دیکھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا وعدہ خلافی کی اور پھر یہ بھی کہا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک جملہ یہ کہا کہ جناب سیاست میں کوئی وعدے اور یہ جو معاہدے جو ہیں وہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے جو پورے نہیں کہی آتے یہ جملہ ان کا قبر تک پیچھا کرے گا جب تک وہ زندہ ہیں اس لیے کہ لوگ کہتے رہیں گے کہ آپ نے یہ جملہ کیا بولائیں اچھا ہم نے تو یہ کیا وہاں سے اپنے وزیر نکال لیے اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے جتنے کینڈیڈیٹ سے ان سے اہد لیا کہ جب تک عدلیہ کو بحال نہیں کرائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ ہم نے اللہ کا فضل ہے کہ جب میاں نواز شریف سولہ تاریخ کو نکلے تو اس کے بعد میں پھر ہم دنیا نے دیکھا اب پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ عدلیہ بحال ہوئی اور آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے جو سب سے زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہوگا وہ عدلیہ سے ہے غیر جانب دار عدلیہ سیاستدانوں سے نہیں ہوگا سیاستدانوں سے آپ توقع نہیں رکھتے یعنی زیادہ توقع مجھے عدلیہ سے ہے سیاستدانوں سے بھی ہے کہ اس لیے کہ ملک تو سیاستدانوں نے چلانا ہے پاکستان کے اندر تو ایسا نہیں ہے چلانے والے کوئی ہاتھ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس تو پاکستانوں کے اب ہم ان ہاتھوں پر ہم بلیو نہیں کرتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں ہم ایسا ڈیکٹریشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم تو یہ کہیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان جو بھی جیت کر آئے ہیں الیکشن جو عوام کے نمائندوں ان کو ملک کا چلانا چاہیے اور جو میں عدلیہ کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس ملک میں اب لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہم بھی امیت کرتے ہیں کہ عدلیہ انصاف دے گی مگر ابات سندھ کی مسئلی نون پہ میں نے کی میں ابھی بتاتا ہوں ایک میرا آئیڈیا ہے کہ یہ عالی عدلیہ جو ہے یہ نیچے کی عدالتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے ہیں شاید اس میں سال ڈیرے سال لگے گا اور جب نیچے کی عدالت ٹھیک ہو جائیں گے اور عام آدمی کو انصاف ملے گا آپ دیکھیں گے اس ملک میں بہتری آئے گی اور سیاست دان بھی جو بدلوان ہیں وہ ڈریں گے کہ عداد عدلیہ ہے آپ دیکھیں آپ ایسے ایسے کیسز آجاتے ہیں کہ جو ہر ایک کو یہ خدشہ رہتا ہے جو بے ایمان لوگ ہیں سیاست دان اگر ڈرتے ہیں تو پنجاب میں اور مسئلی نون میں زیادہ تر جالی ڈگری آئی ہیں ان کو نکالا گیا ہے اور جتنے زیادہ مسئلی نون اور کیو کے لوگ آئے ہیں جالی ڈگریوں میں اور تو کسی پارٹی کے زیادہ نہیں ہے سبھی پارٹیوں کے آئے ہیں چلیے اگر آپ کہتے ہیں آپ لوگوں کے پنجاب میں جتنے نکلے تو عدلیہ جز عدلیہ کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے تھے وہ عدلیہ فیصلے کر رہی ہے جالی لوگ کتنے آگے ہیں نہیں تو کیا وہ سب باہر نکل گئے ہیں ان کو نکال دیا ادلیہ دیا گئے ہیں جو دوسرے رشتہ دارتے قریب کے وہ کیسے اچھی کر رہے تھے کیسے باتیں کر رہے تھے کیا باتیں کر رہے تھے ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کسی عابر شیرلی کے بیانات آپ دیکھ لیں عابر شیرلی نے تو بہت اچھا کام کیا یہ جالی ڈگریوں کو سب کو نکلوایا اس نے چاہے وہ کسی جماعت سے بھی تعلق لگتے ہوں جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ہمارے لوگ سب سے جانے ہیں تو کتنا فرق ہے اگر ہمارے بارہ چودہ ہوں گے تو دوسری جماعت کے کسی کے آٹھ ہوں گے کسی کے دس ہوں گے یہ سب میں ہیں یہ وہ پاکستان کے معاشرے کا یہ وہ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتایا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ پالیسی ہے کہ کسی جالی ڈگری والے کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا نمبر ایک نمبر دو ایسے لوگوں کی کو ہم بالکل پارٹی میں پیچھے رکھیں گے کہ جو لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور جو عوام کے ساتھ یعنی ایک طرح کی بدماشی ہے کہ آپ آپ کہتے ہیں کہ آپ بی اے نہیں ہوں اور آپ بی اے کی ڈگری پتہ نہیں کہاں سے علاقے پیچھ کر دیتے ہیں اسے تو بہت سارے جالی کام ہوتے ہیں ابھی اوپر نکلیں گے بھی میرے کھال میں بارہ ابھی تو صرف جالی ڈگری آئی ہے اور دوسری بات کہ ابھی الطاو سین نے بیان دیا ہے کہ جی پاکستان کے در فوج کو آنا چاہیے کسی دور میں تو نواز شاہب خود فوج کو دعوتیں دیتے تھے اور فوج کے ساتھ رہے آج وہ مخالف کریں گے جی نہیں جی فوج کو آگے نہیں آنا چاہیے تحریک ہے بھی اسیمبلی میں جمع کر دی گئی تو ایسا کیوں ہو رہا ہے نواز شاہب آج ایک کے بندے کی وجہ سے ساری فوج کو پیچھے دھکیلنا چاہ رہے ہیں نہیں دھکیلنے کی بات نہیں ہے یہ تو انتاب حسین صاحب نے ایک بہت بڑی خرابی کی ہے یہ بالکل غلط بیان ہے کہ آپ آپ تو فوج کو خمانگ لیا ابھی فوج نے دو سال میں تو بڑی مشکل سے اپنا ایمیج بحال کیا پاکستان کے لوگوں نے جان چڑھائی ہے یعنی مشرف صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنا ایمیج بحال کیا انہوں نے فوج کا ایمیج تو بہت خراب ہو گیا تھا پاکستان میں آہستہ آہستہ انہوں نے ایمیج اپنا باہر کیا سارے باتیں جو بھی ڈکٹیٹر ہوگا اس کو ایمیج خراب ہوگا ایکزیکٹلی لیکن اب انتاب صاحب نے پھر یہ عجیب و غریب بات کی ہے دیکھئے یہ ایسی بات انہوں نے کر دی ہے کہ اس کے کوئی بھی زی شعور پاکستانی اس کی امایت نہیں کرے گا کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اچھا پھر یہ ہے کہ غلط طریقہ انہوں نے اختیار کیا جو یہ بات کی ہے ان کو تو یہ چاہیے کہ بھئی وہ سندھ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں بھئی وہاں سے علیدہ ہو جائیں تاکہ اگر یہ حکومت سے ان کی شکایت ہے کہ بھئی کرپشن ہے بدماجی ہے اچھا کام نہیں ہو رہا تو حکومت پھر خود بخود گرے گی جب وہ وہاں سے ہٹیں گے اس کے بعد میں وہ دوسری جماعتیں جو کوئلیشن میں پارٹنر ہیں پیپور پارٹکی کے ساتھ تو ان سے کہیں کہ بھئی آپ ہٹیں اس گورنمنٹ کو ہٹائیں یہ طریقہ ہے جمہوری طریقہ کسی بد انوان حکومت کو ہٹانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ فوج سے کہا جائے کہ آپ آجائیے اور باقی لوگوں نے بھی حمایت کر دیئے غلط ہی ہے جس میں بھی کہ حمایت کی ہے غلط ہی ہے چاہے وہ پیر صاحب نے کی ہے چاہے وہ عطاق صاحب نے کی ہے یہ بالکل غلط جگہ یہ جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے آپ کبھی کیا متعدہ کے خلاف اور جو ان کے بیانات ہیں ان کے خلاف کہ آپ لوگوں نے پارٹی کوئی لانگ مارچ یا جس طرح کی نہیں لانگ مارچ کی کیا ضرورت ہے ان کی خلاف کے بڑا اتجاج کرنے کے لیے اس میں لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ متعدہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو شکایت ہے اگر اس حکومت سے تو آپ حکومت سے نکل جائیں آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں چپٹے ہوئے ہیں حکومت کے دات فیڈلال حکومت سے بھی نکلیں ہم یہاں سے بھی نکلیں پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ وہ انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے یعنی اگر دوسری جماعتیں بھی اس بات سے اتفاق کریں گی کہ بھئی ان کی کارکردی کی ٹھیک نہیں ہے تو یہ حکومت خود با خود گر جائے گی اور پھر پیس پارٹی کے مخالف پارٹی آئے وہ تو سب چاہتے ہیں کہ زرداری کے حکومت ختم ہو جائے سب یہی چاہتے ہیں اور یہ لوگ ایسے نہیں لکھتے یہ اخبارات میں ایسے مضامین نہیں آتے یہ چینلوں پر ایسے بات نہیں کی جاتی ہے یہ فیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات کرتے ہیں ابھی نبیل گوول کا میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو پڑا ہے ایک اخبار میں وہ کہنے لگا کہ آپ کے پیپلز پارٹی کو کانڈیڈیٹ نہیں ملیں گے اگلے الیکشن جوائے گا اچھا جہانگیر بزر کا تو آگے جا کے سورتار پتا جلے گی کس کو کانڈیڈیٹ ملیں گے نہیں ملیں گے ایک سوال جو رہے گیا آخری چھوٹا سوال کہ پاکستان مسلمی نون سندھ کے اندر جو آگریزی کمیٹی ہے دھڑا بندی ہے ایک گروپ کی سرپستی گوصلی چاہ کر رہا ہے دوسرے گروپ کی سرپستی جو سلیم زیاء ہے اس کی آپ کر رہے ہیں اور تیسرا گروپ امداد چولانی تین بڑے گروپ ہیں تو یہ گروپ بندی کیوں ہے سندھ میں آگریزی نہیں بن رہی تو کیا سبب ہے ایک طرف تو گوصلی چاہ پہ یہ الزام ہے کہ جی وہ اس سرپ اورنی سندھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سلیم زیاء پہ گوصلی چاہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ سیٹلر اور باقی آپس میں گہر سندھی لوگ مل گئے ہیں تو امداد چاندے پر الگ ایک کلابی بن جائی یہ کیسے سوچے نہیں ایسا نہیں ہے میں خاطر آپ کو کسی نے غلط اطلع دی ہے یہ ضرور ہے مختلف اخباریں یہ آپ کی کوٹ ہیں مختلف میڈیا بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے نہیں نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں میری کے غلط کہنے کی کوئی بات نہیں ہے نہیں کبھی کبھی میڈیا کے لوگ بھی اپنا جو تجزیہ کرتے ہیں اس میں بھی غلطی ہیں ہوتی ہیں آپ کے لاہور اور اسراباد میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دری بات سو سننے میری بات سو سننے لیکن یہ ہر بڑی پارٹی میں تھوڑے بہت یہ ہلکی بھلکی گروہ بندی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی آپ بیان کر رہے ہیں ہے تھوڑا بہت ہے اور یہ ہوتا ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور سندھ کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں ابھی آپ کو ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ آپ یاد رکھیے گا اب جب بھی الیکشن ہوگا سندھ سے پاکستان مسلم لیگ نون ایک قابل قدر نمبر میں سیٹیں لے گی قومی اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی اور پہلے بھی لیتی اگر جنرل مشرف جو ہے وہ ضیادتی نہ کرتے اور باقاعدہ پلین نہ کرتے اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سندھ میں جگہ جگہ فیر الیکشن ہونا چاہیے ہمارے یہ سندھ میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے یہ فیر الیکشن نہیں ہوتا لوگوں بہت سی جگہوں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے بندوق کے دور پہ یا دور جبر سے مختلف طریقے سے ووٹ لے لیتے ہیں حفظہ کر لیتے ہیں تو اگر انشاءاللہ آپ دیکھئے گا سندھ میں فیر الیکشن ہوئے اور یہ جب بھی الیکشن ہوں گے پاکستان مسلم لیگ ایک اچھی تعداد میں ووٹ یعنی اپنے کینڈیڈیٹس ہوتا اس کے کامیاب ہوں گے صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری کارکردیگی بھی آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جائے گی یہ تو ہم تو ہمیں تو مشرف نے زیرو کر دیا تھا یہاں سندھ کے اندر ہم تو ٹیک آف پیریڈ میں ابھی آئے تھے لیکن باقاعدہ جبر و تشدد کے ذریعے ہمیں بہت پیچھے کیا لیکن میں مطمئن ہوں انشاءاللہ مہربانی ممنون صاحب ہم دیکھیں گے کہ سندھ اور پاکستان کے اندر آگے جا کے کس طرح رول اجاب اپنا دیتی ہے اور پاکستان کے لئے کیا کرتی ہے انشاءاللہ مہربانی آپ کی ناظرین اجیسا جو مہمان پاکستان مسلمی نون پاکستان جو سینئر نائب صدر آئے ساگے وقت ابونو سندھ جو گورنر ممنون صین جیساں کھوڑا سارے ہوں مسلمی نون جی حوالے ساں ملک جی حوالے ساں سندھ جی حوالے ساں پروگرام سندھ جو مقدموں میں گالیوں تھی وین تمام گھنے گالیوں ریجو وین وقت ریکوڑے جے سبب اسی کوشش کندہ سے تا ممنون صاحب ساں بھی رکا تفسیلی کا چری کے جے آئے سیاست جی حوالے ساں مسلمی نون جے مطا جے کچھ الزامن مننتے گالا جے تیس تین پانجے میں زبان حمید بٹو کے جاندہ اللہ حوائے موسیقی